یہ منظر دردناک ہے حادثہ سن کر یہ روح کام سکتی ہے کیونکہ چھے ننی جان اس گہرے طالب میں ڈوب جو گئی ہے آپ ماں باپ کے ولاب صرف بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ ان تصویروں کو دیکھ رہے ہوں گے وہ کتنے مضبوط ہوں گے پورا معاملہ گروگرام کے سیکٹر 111 کا ہے جہاں ایک بچے نے کچھ بچوں کو طالب میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا پوچھتاج میں پتہ چلا ہے کہ سبھی بچے نہانے کے لیے طالب میں گئے تھے جیسے ہی بچے ڈوبنے لگے تو ان کا شور سن کر آس پاس موجود بچوں نے سیکیورٹی گارڈ کو سوجنا دی جس نے موقع پر ہی پولیس کو فون کر بلا لیا اور پولیس بھی طلاب میں بچوں کی تلاش میں جھڑ گئی موسیقی 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 پلیس کو موقع پر کچھ بچوں کے کپڑے اور چپل ملے ہیں جن کے آدھار پر پریجنوں کو بلائی گیا جب پریجنوں کو پتا چلا کہ ان کے بچے تلاب میں ڈوب چکے ہیں تو ان کی آنکھیں نم ہو گئی تلاب کے آس پاس چیگ پکار مچنے لگی وہیں پلیس نے سبھی چھے بچوں کے شب برامت کر لیے ہیں بچے جو ہے وہ ان کی ہمیں ڈیڈ بوڈیز ملی ہیں شروع میں سوچنا بھی یہی تھی کہ چھے بچوں کے ڈوبنے کی خبر تھی وہ سارے کے سارے چھے بچوں کی جو شب ہے وہ مل چکے ہیں ہم نے فردر جو ہے میڈیکل اس کے پریجن کے لیے ترنت سیویل ہسپٹل میں ہم نے ان کو بھیجوایا ہے اور لگ بگ آٹھ سے تیرہ سال کے عمر تھی ان سب بچوں کی اور بڑی دکھت گھٹنا ہے سارے کے سارے ڈیڈ بوڈیز ہمیں مل چکے ہیں پھر بھی ہم ایک لوکل ایریا میں اناؤنسمنٹ کرائیں گے کہ اگر کوئی اور بچہ مسنگ ہو جو ان کے ساتھ ہو تو وہ سوچنا دے دیں ہماری sdrf کی ٹیم یہاں پہ آلڑی ہے باقی بھی ہمارے جو گوتا کھو رہے ہیں وہ ہیں ndrf کی ٹیم بھی آنے والی ہے تو ضرورت پڑے گی تو ہم دوبارہ سے کومبنگ آپریشن کریں گے اور ضرورت پڑی تو ہم اس کا پانی بھی ڈرین میں ڈرین آؤٹ کروائیں گے تاکہ اس کو پورا کھالی کر کے بھی دیکھا جاسکے سریا فالٹ کس کا نکل کر آ رہا ہے ابھی کیا پتہ چلا ہے ابھی تو پرائیما فیسی جو ملی ہے سوچنا اس میں یہ جو لگ بھگ پانچ ساتھ اکڑ کا جو ایریا ہے اس میں کچھ بیچ میں گڑھے ہیں اور بارش کا پانی اس میں اکھٹا ہونے سے بچے اس میں نہانے کے لیے گئے تھے اور اچانک سے جب گڑھا ملا تو اس میں ان کی ڈوبنے سے مرتیو ہونے کا جو یہ پرائیما فیسی ملا ہے پھر بھی اس میں آگے جو بھی پولیس ایکشن بنے گا ڈی سی پی صاحب میرے ساتھ ہیں جانچ کی جائے گی اور اس میں جو کوئی کاروائی آگے بنے گی وہ کریں گے مینوائل اس میں ماننی مکہ منتری جی سے بات ہوئی ہے اور ان کی طرف سے جو بھی پریوار ہیں جن کے یہ بچے ہیں تو ہر ایک بچے کے لیے دو لاکھ روپے انہوں نے اپنی طرف سے معاوجہ گھوشت کیا ہے کوئی کنسٹرکشن کمپنی کا نام سامنے آ رہا ہے جنہوں نے یہاں پہ کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے اور یہاں پہ گارڈ بھی موجود تھے لیکن انہوں نے روکا نہیں بچوں کو اس میں دیکھئے اس میں جو پوری ڈیٹیل میں ابھی پولیس جو اپنی جانچ میں دیکھے گی کہ کس کی لاپروائی ہے کیا کمی ہے اور اس میں نیم مانوسار کاروائی کی جائے گی ابھی کے لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ انشور کر لیں کوئی اور بچہ اس میں نہ ڈوبا ہوا ہو اور جو پریوار ہیں جن کے بچوں کی مرتی ہوئی ہے ہماری پوری پرشاشن کی سرکار کی سمیدنہ ان کے ساتھ ہیں اور جیسا کی مانے مکہ منتری سے بھی بات ہوئی ہے انہوں نے ان کے لیے کمپنسیشن کی بھی گوشنا کیا آگری چیز آگے ایسے انسیڈن ناموس کو روکنے کے لیے کچھ دیکھئے یہ بڑا دکھت حادثہ ہے اور انفورچنیٹ بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں بہت لوگوں کے آواجائی نہیں ہے اور آگے کی کوشش ہماری یہی رہے گی کہ اس طرح کے جو ایریاز ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کر کے رکھیں اور کسی بھی قیمت پہ بچے وشیش کر کے جو چھوٹے بچے ہیں وہ اس طرح سے وہاں پہ نہ جائیں مینوائل تو کوشش یہ ہے کہ اس طرح کے جو بھی انوفیشل پونٹس بنے ہیں ان کا وارٹر ڈین آؤٹ کریں تاکہ اس میں اس پرکار کے کوئی آگے حادثے نہ ہو پولیس پرشاشن سمیں دمکل اور سیویل ڈیفنس کی ٹیمیں موقع پر موجود ہیں بچوں کی تلاش کے لیے اس گی آرف کی ٹیمیں بھی بلائی گئی مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ گہرے پانی میں سبھی بچوں نے دم توڑ دیا تھا بتایا جا رہا ہے کہ جس زمین پر یہ اسٹھائی طلاب بنا ہوا تھا یہ زمین ایک بلڈر کی ہے سبھی بچے آٹھ سے گیارہ سال کے عمر کے بتایا جا رہے ہیں جانکاری کے مطابق تاراب میں نہانے کے لیے چھے بچے اترے تھے جن میں درگیش، اجیت، راہل اور پیوش کی بہچان زلال ہو چکی ہے گروگرام سے پون کمار سیٹھی پنجاب کیسیو ٹی وی ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد